دوستو ایک لاکھ روپے میں آپ اپنے مہران کو کیسے بکل نیو اور برینڈ نیو لک جیسے گاڑی کیسے بنا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ بتانے والے ہیں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کس طرح آپ اپنی گاڑی کی لک جو ہے وہ بکل نیو دو ہزار انیس موڈل گاڑی جیسے بنا سکتے ہیں تو اس کی بر ہماری پوری طرح ریسرچ ہے دوستو کوئی بھی چیز جو ہے وہ انکمپلیٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ بیل آگن کا بٹن دبا کے آل پر کلک ضرور کرے تاکہ ہر دن نئے آنے والی ویڈیو آپ کے پاؤنج میں ہو آپ کو اس کے نوٹفیکیشن مل دی رہی دوستو تو گاڑی اگر آپ ایک لاکھ روپے میں تیار کرنا چاہتے ہیں دوستو یہ جس گاڑی کے میں بات کر رہا ہوں یہ سزوکی مہران گاڑی کے میں بات کر رہا ہوں اس میں وی ایکس ہو یا وی ایکس آر ویرینٹ ہو آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے بارحال دوستو اگر آپ کے پاس ایک ایسی مہران ہے جس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے یا بہت زیادہ رسٹی ہے اور بہت زیادہ باہر سے جو ہے اس کی حالت یعنی بہت کل بھی اچھی نہیں ہے تو آپ ایک لاکھ روپے کے اندر اس کو کیسی ریڈی کر سکتی ہیں تو دوستو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کس سر آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے تو سب سے پہلے دوستو ہم گاڑی کے جو کنڈیشن ہے اس کے اوپر اگر بات کریں گے تو پوری رسٹی گاڑی کے بات کریں گے یعنی گاڑی کا جو اردگرگ کا پورا ہے یہ بلکل رسٹ ہے تو دوستو یہ ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ بھی ہو سکتا ہے بارحال دوستو ہم کوشش کریں گے آپ لوگ کو سمجھیں گے کہ ایک لاکھ روپے کے اندر یہ کیسے پوسیبل ہے دوستو سب سے پہلے آپ جو گاڑی کا بانٹ ہے نا اس کو آپ نے ریپینٹ نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے نئی بانٹ خریدنی ہے اور یہ میکسما آپ کو تین ہزار سے چار ہزار روپے تک مل جاتی ہیں کوئی اتنی بڑی اس کی قیمت نہیں ہے دوستو اب یہ تو ہو گئی دوستو بانٹ اب گرل کی طرف آئیں گے گرل جو ہے وہ آپ کو اٹھار سو دو ہزار پچیس سو میں مل جاتا ہے اب آپ کالکولیٹر اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو جمع کرتے نہیں تاکہ آپ کو ایکزیکٹ پتا چل سکے کیونکہ دوستو میں ویڈیو میں آپ کو پرائیسز بتا رہا ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ٹوٹل پرائیس پر بتا سکتے ہیں دوستو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کالکولیشن کر کے کتنا اعمال جمع کر دیا بہرحال دوستو میں ایک یا ایک سے ڈیٹھ لاگ روپے کے اندر یہ سارا کام جو ہے کر کے دوں گا اب دوستو گرل کے قیمت میں آپ لوگو بتا چکا ہوں تقریباً دو آزار اٹھار سو اتنی میں ہی ملتی ہیں اس سے زیادہ نہیں اچھا دوستو یہاں پر ایک چیز آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں جب خریدتے ہیں تو اس میں کوئی بھی چیز آپ نے چائنہ کی نہیں خریدنی ہے کوئی سارا سامان جو ہے قابلی یعنی جانون چیزیں خریدنی ہے تاکہ اگر آپ گاڑی استعمال کریں تو ان لاؤں ملاسٹے ہوں کئی سالوں تک بھی آپ اس کو استعمال کر سکیں بارنٹ گریل ہو گئی اب بمپرز کی بات کریں گے تو بمپرز جو آپ نے چینج کرنی ہی کرنی ہے تقریباً سات ہزار روپے آپ کو جوڑا مل جاتا ہے نہیں تو آٹھ نو کرلو اگر مارکیٹ آب انڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں سات آٹھ ہزار روپے تک یہ وری کر سکتے ہیں اسے زیادہ نہیں ہے تو بمپرز بھی ہو گئی اب دوستو ہم آئیں گے سائیڈ اوپے سائیڈ اوپے جو اس کی لاپی ہیں یعنی جو ڈورز ہے اگر آپ پوری ڈور چینج کریں گے تو وہ تقریباً آپ کو چار سے پانچ زار روپے میں ملتے ہیں یہ بھی یعنی کوئی اتنی بڑی شونی ہے آپ وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اترحال اگر آپ چار دروازی چینج کریں گے تو یہ بیس سے پچیز زار روپے یعنی آپ اس کے کرایاں ملا کر کے اس میں اپن ڈون مارکیٹ کے جو ہیومنیر ہوتا ہے وہ کاؤنٹ کر کے آپ بیس سے پچیز زار روپے کاؤنٹ کر سکتے ہیں اب دوستو یہ پچیز زار روپے کا کام جو ہے آپ یعنی باری سو روپے میں ایک لاپا ملتا ہے یعنی سائیڈ ڈورز کی اوپر جو پوشش باری کی طرف جو اس کی لوک آتی ہیں جو ٹین آتا ہے وہ بلکل نیو آپ کو تقریبا بارہ سو سے تیرہ چودہ سو پندرہ سو تک بھی آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ اچھی چیز لیں گے تو یہ ٹوٹل جو چار دروازوں کے لاپے ہیں وہ تقریباً آپ کو چار سے پانچ ہزار روپے میں پڑ جائیں نہیں تو چھ ہزار روپے میں آپ کو ایزی لی جو ہے وہ یعنی پڑ سکتے ہیں تو یہ تقریباً اس کی جو چار دروازے وہ بھی ہو گئے اب دوستو گاڑی کی بیک پینٹر کی اوپر آئیں گے برحال اس میں ہے تو پینٹر ہوتا نہیں ہے بر جو یعنی ٹائر ہے اس کی اوپر والی جگہ کو اگر ہم چیک کریں گے تو یہ آپ کو شاید نہیں نہیں ملے گی نہیں تو آپ یا قابلی یا پرانی کئی سے آپ کو یوز میں مل سکتے ہیں برحال وہ ڈینٹر سے کروائے اب ڈینٹر آپ کو کتنا پیسہ یعنی شاید جو ڈینٹر کا جو کام ہے دوستو ڈینٹر کا پھر بھی کام ہوتا ہے سارے پارٹس کو سارے جو اس کے پارٹس ہے اس کو الائی کرنا ہے یعنی اس کے الائیمنٹ کرنی ہے اس کو سیدھی کرنی ہے اس کو ایک ترتیب سے لگانا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو خود پیٹ کریں گے یا اگر آپ کو ایکسپیرنس نہیں ہے اور آپ پیٹ کریں گے تو یہ سارا جو ہے بہت کل گڑھ بڑھ ہوگا مزہ نہیں آئے گا گاڑی کی جو صدائی ہے یا اس کی جو کٹس ہے وہ بھی کچھ سیدھی نہیں آئیں گے آپ کو گاڑی اچھی نظر نہیں آئے گی اب دوستو دروازے اور بارنٹ گریل اور بمپرز ہو گئے اب بیک کی طرف آئیں گے تو ڈگی آپ کو پوری اگر آپ ڈگی لیں گے کیونکہ یہ شاید آپ کو یوز میں بھی ملے گی پندرہ سے بائیس ہزار روپے تک آپ کو بے کل جنورن ڈگی ملتی ہے تو پوری ڈگی آپ خرید کر کے یعنی آپ لگا سکتے ہیں اب یہ تو ہو گئے دوستو باہر کی طرف سے یعنی گاڑی کے مکمل یعنی ابھی ای ون یعنی بیکل نیو اس کے شیپ بن گئی ہے اب اندر کی طرف آئیں گے تو ڈیش بورٹ جو ہے وہ آپ نے ریپینٹ کرنا ہے ایک آٹھ سو ہزار پندرہ سو روپے میں ریپینٹ ہو جاتی ہیں بیکل نیو بن جائے گا اب پوشش کی بات آتی ہیں تو چار سے پانچ ہزار روپے میں اس میں نیا کپڑا بلیک لگتا ہے بلیک کپڑا لگوائیں بہت خوبصورت بھی لگے گا اور اس سے بھی ایک بڑی باتی ہے کہ آپ جب گاڑی میں نیو میٹس للواتے ہیں نیچے تو گاڑی کی اوئرال ڈیٹیلنگ ہو گئی ہے کافی خوبصورت گاڑی آپ کو یہ نہیں مل جائے گی اور یہ سار اگر آپ جمع کریں گے تو میرے خیال سے پچاس سے ساٹھ آزار روپے بنتے ہیں ایک لاکھ روپے بھی نہیں بنتے بہرحال اگر آپ کے انجن میں کوئی کام نہیں ہے اگر چھوٹا موٹا کام ہے تو دس پندرزار روپے آپ انجن پر لگوائیں بہت کل اس کو اچھے سے پائپنگ اس کی جتنے بھی جہاں پر بھی کوئی چھوٹے موٹے پرابلم ہے وائر ہے وہ سارے چینج کروائیں تو اوہرال اگر آپ ستر سے سیزار روپے لگائیں گے تو میرے خیال سے ایک بہت کل سے پر دس مہران آپ کو ملی گی بلکہ میں کوئی حد ہوں کہ ایک لاکھ روپے میں آپ کو بیکن برینڈ نیو گاڑی ملنے والی ہے تو کیسے لگی انفارمیشن آپ کو اگر تھوڑی سے بھی آپ کو اچھی لگی تو سب سے پہلے ویڈیو لائک کریں ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں ویڈیو میں کوئی کمی ہے یا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں کمر سیکشن میں ضرور دیں ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارے خیال لگیے گا و السلام